اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین بسقلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطجبین واصحابه الظاهرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم آمنت باللہ اسقدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم رؤوف الرحیم علیہی افدر اسقلات والتسلیم اللہم رب شرح لی اسقدری ویسر لی امری وحلن عقدتم من لسانی یفقو قوضی رسول رحمت مالک جنت شفیع امت سرابا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات کو تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ کو بخش دیں سبحانہ کتنی مبارک حدیث کتنا آسان عمل ہے تین مرتبہ دن میں صرف درود پاک پڑھنا ہے اور تین مرتبہ رات میں کسی بیٹے میں درود پاک پڑھنا ہے اللہ دن اور رات کے گناہوں کو باہت کر دے گا کوشش کریں حضور السلام کی حدیث پاک کی فضیلت پانے کے لئے آگے پڑھیں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی سے ہم یہ عمل شروع کر دیں بہت ہی آسان ہوں تین مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹیم ہی کیا لگتا ہے رات میں پڑھنیا کریں اور تین مرتبہ کم از کم دن میں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی اس فرمانِ علی شان کے مطابق اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رحمت و مغفرت کا خزانہ ضرور ملے گا آئیے نہایت ہی بادم ہو کر گمبدِ خزرا کا پر نور تصبر اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و احترام کے ساتھ اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم اشکل علیہ سجدنا و شفیعنا و نبجنا و کریمنا مولانا محمد بالکسدق اسقلاتم سلام علیک یا سجدی یا رسول اللہ علیکہ السلام عزرین محترم درس ملاد مصطفیٰ کا آج گیار روحہ درس ہے اور ترتیب وار تسلسل کے ساتھ سیرتِ رسول پاک کے انوان کے تحت پیارے آقا علیہ السلام کے ملاد مبارک ہم منانے میں شریک ہیں اور کل کی گفتگو میں اور کل کے درس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کا نورِ مبارک جب حضرتِ عبداللہ سے منتقل ہو کر شکمِ اطحرِ آمینہ میں جلوا کر ہوا اس وقت کیا کیا برکات انوار اور تدلیات کا ظہور ہوا کہ آپ نے کل کے درس میں سن لیا آج اس درس میں بات کرنی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بلادتِ با سعادت کے وقت جس دن حضور کی بلادت ہوئی اس دن کیسے کیسے انوار و برکات کا ظہور ہوا اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوبِ کریم کو وہ شانِ کریمانہ عطا فرمائی کہ کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کسی کی بلادت پر وہ شان اور وہ عظمت ظاہر نہ ہوئی جو عظمت و شان جو کمال میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بلادتِ با سعادت کی پرنور موقع پر ظہور پذیر ہوا سلامِ آمینہ کے لال اے محبوبِ سبحانی سلامِ آمینہ کے لال اے محبوبِ سبحانی سلامِ فخرِ موجودات فخرِ نوعِ انسانی سلامِ آدشِ زنجیرِ باقی توڑنے والے سلامِ خاک کے ٹوٹے ہوئے دن جوڑنے والے تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ ہستی میں محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئے زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی بسد انداز اکتائی باید شانِ زیب آئی امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جس نے بے قسوں کی دستگیر کی ورنبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا و اپنے پرائے کا غم خانے والا بسم دنیا جانتی ہے اللہ کی پیارے محبوب علی السلام موسم بہار میں اس دنیا میں تشریف لائے ربع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار ربع کے معنی وہ بہار کا موسم اور بہار یعنی حضور جب تشریف لائے وہ بہار کا موسم تھا بلکہ بہار کیا تھا حقیقت حضور کے مبارک قدم اور حضور کے وجود مسعود کی برکت سے کائنات میں بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی حضور آئے تو بہار آئی مصطفیٰ آگئے انقلاب آگیا کنکروں کو بھی طرز خطاب آگیا تو حضور بارہ ربیہ النور شریف مطابق بیس اپریم پانسو اکہتر عیسوی حجر سن تو نہیں بناتا نا اس وقت یہ تو حضرت سجدنا عمر فاروق عظم نے ترتیب دیا حجر سن کا آغاز فرمایا عجرہ فرمایا باقی حضور السلام کی ولادت با سعادت کے وقت عیسوی سن تھا جو حضرت سجدنا عیسی علیہ السلام سے منصوب ہے ان کے پیدائش سے یہ عیسوی سن شروع ہوا جس کو ہم انگریزی تاریخ کرتے ہیں جو دو ہزار اٹھارہ چندہ ہے تو گویا کی حضرت سجدنا عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے دو ہزار اٹھارہ برس گزر چکے وہاں سے یہ عیسوی سن شروع ہے میرے سرکار جس وقت تشریف لائے وہ پتہ ہیں صبح بہارہ کا وقت صبح صادق کا وقت اللہ رب العالبین نے اپنے محبوب کو رات میں نہیں بھیجا دن میں بھی نہیں بھیجا اس وقت بھیجا جب رات و دن آپس میں مل رہے تھے رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اگر حضور رات میں تشریف لاتے تو رات بخر کرتی دن محروم رہتا کہ دیکھو نا میرے محبوب ہمارے درمیان تشریف لائے دن میں حضور تشریف لاتے تو دن سعادت مند ہوتا رات افسوس کرتی لیکن میرے آقای کریم کسی کو محروم کرنے تو نہیں آئے ہیں میرے سرکار تو سب کو نوازنے آئے ہیں مراد غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کہ غم کھانے والا حضور آئے تو صبح صبح صادق کی سوہانی گھڑی تھی صبح صادق کی سوہانی گھڑی تھی تاکہ دن کو بھی حضور کے آمد سے حصہ نصیب ہو جائے اور رات کو بھی حضور کے آمد سے حیزیہ بھی حاصل ہو جائے دن آ رہا تھا اور رات جا رہی تھی گویا کہ رات کا اینڈ تھا اور دن کے ابتدائی جس سوہانی گھڑی چم کا طیبہ کا نور اس دل افروز صادق پلاکو صداق میرے سرکار تشریف لے آئے اللہ کے محبوب جب آئے تو بہار آگئی علماء نے لکھا سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے محبوب جب تشریف لائے کہ یقایت پوری کائنات میں ہریالی چھا دئی ساری روح زمین سر سبز و شاداب ہو گئی حضور کی آمد کی برکت سے اور مشرق و مغرب کے جانوروں نے آپس میں ایک دوسروں کو بشارت دی کہ مبارک ہو آمینہ کی لان تشریف لائے مبارک ہو آمینہ کی لان محبوب رب زنجلال حادی برحق نبی معظم رسول آزم اللہ کے محبوب نبی آخر الزبان بن کرتے تشریف لائے فارس جو آتش پرستوں کے رہنے کی جگہ تھی ان کا ملک تھا ایک ہزار برس سے ان آگ کے پجاریوں نے آگ کو جرا کر رکھا تھا ایک لمحہ کیلئے نہ بوجھی تھی جس آگ کیوں پوجہ کیا کرتے تھے مجوسی ایک ہزار برس گزر چکا تھا ایک لمحہ بر وہ آگ نہ بوجھی تھی لیکن میرے سرکار کیا اس دنیا میں آئے یکا یک وہ فارس کی آگ بوجھ گئی سارے بت مہکے بل آن دیں گے بت شکن آیا یہ کہہ کرتے ہیں سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ اسفداد و السلام بت گر پڑے اور ایران کسرہ کے ایوانوں میں زلزرہ برپا ہو گیا یعنی پوری دنیا میں گویا کہ ایک عجیب سما ہو گیا ایک قیفیت چھا گئی عجیب ماحول پیدا ہو گیا انقلاب آ گیا نا مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا چونکہ کیوں نہ آتا انقلاب کی حضور کی ولادت جب ہوئی تو آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا اب نئی حکومت آ گئی اور قیامت تک اسی نئی حکومت کا سکہ چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا سبحی شبہ ولادت حضور کی ولادت کے صبح کائنات کا رنگ بدل گیا ماحول بدل گیا اب نئی حکومت قائم ہو گئی حکومت مصطفیٰ کی اور سکہ بھی نیا چلے گا اس سلسلے میں میں آپ کو روادہ سناتا ہوں صیرت نگاروں نے علماء نے لکھا ایک بڑی عجیب و غریب رواد لکھی ہے لکھتے ہیں علامہ زرقانی وغیرہ نے لکھا کہ جس صبح کو حضور کی ولادت ہوئی تو شہر مکہ کے باہر شہر کے باہر ارد گرد جو علاقے تھے اور جو آبادیاں تھیں بلکہ جو جنگل و بیعبان تھا جو میدان تھا وہاں پر ایک آمیر نامی شخص رہا کرتا تھا اور اس نے اپنی جھوپڑی بنائی تھی اپنی بی بی بچوں کے ساتھ وہاں رہا کرتا تھا جب میرے آقا تشریف لائے جس رات کی صبح حضور پیدا ہو گئے وہ آمیر نامی شخص کیا دیکھتا ہے کہ اچانک آسمان کے جانب سے ایک نور نکلا اور چاروں طرف مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر طرف وہ نور چھا گیا تھا وہ آمیر نامی شخص کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہو رہی تھی ایسا نورانیت کا سوا تھا جہاں تک اس کی نگاہ کام کر رہی تھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر چیز شجر و حجر برگو بر ہر شئے سجدے میں گری دی ہر شئے سجدے میں گر گئی اس نورانی سما میں دیکھتا ہے اور پھر جب اپنے بتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اس آمیر نے کیونکہ بت پرستی کا ماحول تھا پورا عرب شرق و کفر بمتلا تھا وہ بھی ظاہر سے بات ایک بت پرست تھا جب اس نے اپنے بتوں کو دیکھا آوندے موہ زمین پر گرے موہ کے بل زمین پر گرے آمیر بڑا حیران ہوا کہ ہریانی ہر طرح پا آگئے ہر شئے سجدے میں گر پڑے ہی ایسا نورانی سما تھا ایسی کیفیت تھی اور آمیر کہتا ہے کہ ایک خاتف غیبی سے آواز آ رہی آواز کیا آ رہی تھی ولدن نبی جل منتظر اے لوگو سلو جس نبی کا برسوں سے ہزاروں سال سے انتظار کیا جا رہا تھا آج کی صبح وہ نبی پیدا ہو گیا ہے یہ بشارت آ رہی تھی یہ مبارک بادی حاتف غیب سے آ رہی تھی آواز لوگو سلو آج کی رات وہ آج کی رات کی صبح وہ نبی مختار نبی مبشر نبی نزید نبی منتظر دنیا میں تشریف ادا چکا ہے جس کا انتظار موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے جس کے آمد کی بشارت سجدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی جس کے آمد کی دعا حضرت ابراہیم اللہ کے خلید نے کی تھی آج وہ اس دنیا میں تشریف دا چکے ہیں فرمایا کہ ان کی شان یہ ہوگی یہ آواز آ رہی تھی غیب سے اور آمیر اس ساری آواز کو سکھ رہا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ نبی منتظر منتظر ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کے اشارے پر جانور کلام کریں گے شجر و حجر ان کے اشارے پر چلیں گے وہ کہیں گے درخت کھڑا ہے چل وہ چلنے لگ جائے گا وہ درخت کو بلائیں گے درخت ان کی قریب آ جائے گا درخت وہ کہیں گے چل واپس جا وہ درخت واپس جا جائے گا جن کی شان یہ ہوگی جن کی شان یہ ہوگی پتھر بھی جن کی اشارے پر بات کرے گا درخت دن کی اشارے پر چلے گا ان کی شان یہ ہوگی اور پھر فرمایا اس غیبی اس حاتف غیبی نے کہا اس نبی منتظر کی شان یہ بھی ہوگی جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اس وقت جب مشرقین آپ سے موجزات کا مطالبہ کریں گے تو چمکتا اور دمکتا ہوا چاند اس کو اپنی انگلی کی شارے سے چیر دیں گے ان کی علامت اور ان کی شان یہ نشانی ہے آمیر یہ ساری باتیں سن رہا تھا بڑا تعجب ہو رہا تھا حیران یہ ماجرہ کیا ہے اس کے بی بی پاس بیٹھی دی جب اس نے یہ بشارہ سنی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ عمیر ذرا یہ تو پوچھ لے اس حاتف غیبی سے وہ نبی جن کی شان یہ ہے ساری کانات روشر ہو گئی وہ تشریف لائیں گے تو وہ کہاں تشریف لائیں گے آ گئے ہیں تو کہاں آ گئے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے ان کا نام کیا ہوگا آپ نے سوال کیا اے حاتف غیبی تو نے اتنا کرم کیا اتنا بتایا ذرا ایک بات اور بتا دے وہ نبی منتظر جو آنے آ گئے ہیں بتا دیکھ وہ کہاں پر آئے ہیں کس شہر میں ہے کس مقام پر ہے اور ان کا نام کیا ہے اس حاتف غیبی نے کہا سن ان کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہر مکہ میں جربہ گر ہو چکے ہیں بس آمیر رئیے سنا اس کی ایک بیٹی علماء نے لکھا جو بیٹی معذور تھی چلے پھرنے سے وہ معذور تھی اپاہش تھی اس کی بیٹی نے جب یہ دیکھا یہ نورانی سما یہ ماحول تو اس کی بیٹی نے اپنے زبان سے کہا اے رب اے رب کائنات اگر یہ نور جو روشن ہے اور وہ نبی جو آ چکا ہے اگر یہ نور پر حق ہے وہ نبی حق ہے تو اے رب تو ہماری اس بیماری ہماری اس بیماری سے ہم کو نجات دے دے حضور کی وسیلے سے دعا مات اس نبی برحق کے صدقے تو ہمیں نجات دے دے اس بیماری سے شفاہ تا فرما دے صحت مندی دے دے یہ کہنا تھا اس کے دعا کے ارفاز ختم نہ ہو گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کے نورانیت کی برکت سے اللہ نے اس کے صالح وجود کو شفاہ تا فرما دے وہ صحت یاب ہو گئی اب کیا ہوا اب جب نورانی سما ختم ہوا آمی رب بے قرار تھا نا اس نبی منتظر کے دیدار کی اس کے دل میں اچانک حضور کی محبت بیدا ہو گئی کتنی شان کا مالک یہ ہوگا آج جو پیدا ہوا ہے اس کی شان یہ ہے اس کے لیے بشارتیں دی جا رہی ہے اعلان کرائے جا رہا ہے سما نورانی ہو جا رہا ہے تو ذرا سوچو تو سہی وہ نبی منتظر کی شان کیا ہوگی آمی نے اپنے ضروری سانجو سامان کے لیا اپنے بی بی بچوں کے لیا اور جانب مکہ روانہ ہو گیا پہنچا شہر مکہ پوچھتا رہا کہ آج مکہ شہر میں کوئی محمد بن عبداللہ پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے بتا ہاں ہاں وہ عبد المطلب کی گھر پیدا ہوا وہ عبد المطلب کی گھر پیدا ہوا آمیر آیا اور اس نے سارا واقعہ حضرت عبد المطلب سے کہہ سنایا حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آمیر تو نے جو کچھ کہا یقیدن وہ میرا پوتا ہے اس کی بڑی شان ہے اب ان نے کہا ایک جھلک اس کی دکھا دو ذرا اس کا جلوے زیبان کی زیارت کرا دو عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر کے واہر نکلے نورانی سما تھا نور کی چاندر اوڑے میرے حضور آرام کر رہے تھے جیسے ہی چہرے سے پردہ ہٹایا کپڑا ہٹایا آمیر نے دیکھا وہ نورانی سما وہ چہرے نورن علا نور جب اس نے دیکھا غشخا کر زمیر پر گرا اور ایک چیخ ماری اور اپنی جان جان آفرین کے سپر دیکھتا علماء کہتنے ہیں یہ دنیا کا پہلا سچا عاشق رسول ہے جو حضور کی محبت میں قربان ہو گیا حضور کی محبت میں فنہ حضور کا نورانی چہرہ دیکھ کر وہ تاب نالا سکا اپنی جان حضور کی محبت میں قربان ہو گیا یہ واقعہ علماء نے لکھا یہ حضور کی شان ہے یہ حضور کی شان ہے سجدہ آمنا تجبہ طاہرہ حضی اللہ تعالیٰ خورماتی ہے جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی میں نے کیا دیکھا اب دیکھیں حضور کی ولادت کے وقت سب یہ بات آت کرنا ہے کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان میں ایک بادل دیکھا اور اس بادل میں روشنی ہے اور اسی بادل سے گھوڑے کی نہنانے کی آواز آ رہی ہے پرندوں کی آواز آ رہی ہے اور کچھ انسانوں کی بولیاں ہیں یہ سنائے دے رہے ہیں اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ لوگو اس محمد عربی کو اس محمد عربی کو زمین و آسمان کی سیر کرا دو پوری دنیا میں گشت کرا دو سمندروں کی سیر کرا دو اس محمد مصطفیٰ کو ہر جگہ کی سیر کرا دو تمام مخلوقات جن و انس شجر و حجر اور پرگو سمر ہر ایک کو ہر ایک کو دکھا دو تاکہ ہر کوئی کائنات کی ہر شیں اس نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور اوصحاب کو پہچان اسی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں مَا مِن شَئِنْ اِلَّا يَعْلَبُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهُ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ہر شئے کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیوں پتا ہے کیونکہ حضور جس دن پیدا ہوئے اسی صبح کو میرے آقا علیہ السلام کو فرشتوں نے پوری کائنات میں سیر کرایا سمندروں کی سیر کرایا اور ہر ایک کی سامنے پیش کیا گیا یہ دیکھو آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا اب اس آمینہ کے نال کا سکہ چلے گا اب ان کی حکومت آگئی ہے یہ دیکھ لو یہ نبی مختار ہے نبی آخر زمان ہے یہ باعث وجود تخلیقی کائنات ہیں ان کو پہچان لو ان پر سب کوئی مال دانا ہے ان کی معرفت حاصل کرنا ہے ان سے محبت کرنا ہے تو کائنات کی سیر کرا دے گئی سجد آمینہ کہتی ہیں یہ آواز آ رہی تھی اور میرے سامنے سے میرا بیٹا غائب ہو گیا جانا اور یہ آواز آ رہی تھی گویا کہ حضور کو سیر کرایا گیا پھر یہ بھی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس محمد مصطفی رسول اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام السلام کی اوصاف و کمالات تے حسنہ سے مزجن کر دو حضرت ابراہیم کی خلیل ابراہیم کی خلق بھی دے دو نور اسلام کی شجاعت بھی دے دو آدم اسلام کی خلافت دے دو اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام بھی دے دو تمام انبیاء اکرام کی اوصاف و حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے ان کو مزجن کر دو یہ آواز آ رہی تھی اس کے بعد سجدہ آمینہ تجبہ تاہرہ دیدہ ونہا فرماتی ہے پھر میں نے کیا دیکھا میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا ایک سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہے جب میرے سامنے لائے گیا تو اس کے جسم سے پانے ٹپک رہا تھا اور مشکی کی خوشبو آ رہی تھا مہور بڑا مہتر تھا بہت پاکی زیادہ تھا چہرہ جو دیکھا تو چوہدھمی رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ تین شخص آئے تھا ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا ایک کے ہاتھ میں ایک تش تھا اور ایک کے ہاتھ میں چمک دار انگوٹھی تھی اس پانی سے سات مرتبہ انگوٹھی کو دھویا اس کے بعد پھر میرے بیٹے کے دونوں شانوں کے درمیان اس انگوٹھی سے مہر نبوت دھرا دیا اور سبز کپڑے میں لپٹ کر کے مجھے دے دیا اور پھر میں نے یہ بھی سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا واہ واہ کیا خوب ہے محمد مصطفی کیا شان ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کائنات ان کے زیر اقتدار آ گئی پوری کائنات بھی پوری دنیا میں زمین و آسمان میں ان کو غلبہ دے دیا گیا زمین و آسمان کی بادشاہت اور حکومت ان کے اختیار میں دے دیا گیا اب کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں ہے جو ان کے غلبہ اور ان کے اختیار سے باہر ہو ہر شے محمد مصطفی کے دست قدرت میں دے دیا گیا دست رحمت میں دے دیا گیا ان کے قبض و اختیار میں عطا کرنا یہ شان مصطفی جان رحمت کی پشپن ہی سے جس دن پیدا ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کے مختارے کل بنا دیا پھر سجدہ امنہ اکرابات نے فرماتی میں نے دیکھا کہ روح الامین تشریف لائے ان کے ہاتھ میں تین پرچھن تھے تین جھنٹے تھے ایک مشرق میں گاڑا ایک مغرب میں گاڑ دیا اور ایک قابط اللہ کے چھت پر گاڑ دیا روح الامین نے گاڑا قابے کے چھت پر جھنٹا تاہر سوڑا فریرہ صبح شبیب الادت کا گاڑ دیا جبریل امن نے پرچھن یہ کس بات کی نشانی تھی کس بات کی علامت تھی یہ حضور کے حکومت کے پرچھن گاڑ رہے ہیں آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا اب حضور کے حکومت آگئی یہ پرچھنٹے جو لہر آ رہے ہیں یہ حضور کے حکومت کے لہر آ رہے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارت تھا کہ نئی حکومت قائم ہو گئے جھنڈے بھی نئے لگیں گے پرچھن بھی نئے گاڑے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مصطفیٰ آ گئے انقلاع اب نئی حکومت قائم ہو چکی ہے اور یہ حکومت اللہ کے محبوب کی ہے خاتم النبی جن کی ہے اور یہ حکومت قیامت تک چلت گئے یہ بھی شان حضور کی ظاہر ہے سیدہ آمیلہ فرماتی اور سنو جب میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کی ولادت میں میں نے کیا دیکھا ایک نور میرے جسم سے نکلا جس نور کی چمک ایسے زیادہ تھی ایسی روشن تھی اس نور کی روشنی میں چمک میں میں نے اپنے گھر بیٹھ کر ملک شام کی محلات کو دیکھ لیا ملک شام کے مکانات کو دیکھ لیا جبکہ شہر مکہ سے شام سیکڑو میل کا فاصلہ ہے لیکن سارے پردے ہڑ گئے اس نور مصطفیٰ کی چمک نے کائنات کو روشنہ منور کر دیا سجدہ آمینہ کہتی ہے میں نے اپنے گھر بیٹھ کر کے اس نور کی روشنی میں اس نور کی چمک میں ہم نے ملک شام کے محلات کا مشہدہ کر دیا آمینہ نے صاف دیکھا روشنی میں ملک شام واہ واہ کیا چاند نکلا اس قلات والسلام سجدہ آئیشہ صدیقہ تجبہ تاہرہ دلونہ کی روایت میں امام قسطلانی نے دنیا میں لکھا اس رواب کو سجدہ آئیشہ کہتی ہے کہ جس صبح کو اللہ کی رسول پیدا ہوئی حضور کی ولادت ہوئی ایک یہودی تا شہر مکہ وہ چیخ رہا تھا چھلا رہا تھا اور چیختے بھی قریش کے پاس آیا ایک جماعت قریش کے بیٹھی تھی اور اسے پوچھا ہے اے اہل قریش بتاؤ کہ آج تمہارے قبیلے میں کسی بچے کی برادت ہوئی ہے قریش نے کہا ہمیں تو نہیں پتا لاعلمی کا اظہار کیا تو اس یہودی نے کہا جاؤ دیکھو آج تمہارے قبیلے میں کسی بچے کی برادت ضرور ہوئی ہے تمام قریش والے اپنے اپنے گھروں کو دے گئے پتہ لگایا کہ آج کس کے گھر بیٹا ہے پیدا ہوگا پتہ چلا کہ آج عبداللہ بن عبد المطلب کی گھر بیٹا پیدا ہوگا اس یہودی کو بتایا کہا مجھے لے چلو وہ یہودی آیا اور اس کے سامنے جب حضور کو پیش کیا گیا تو اس نے جب کپڑا ہٹایا حضور کے حضور کے مبارک کندے سے کیا دیکھا کہ مہر نبوت میرے آقا اسلام کے مبارک کندے میں چمک رہا تھا یہودی غشہ کر زمین پر گر گیا بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا لوگوں نے کہا کہ یہودی تجھے کیا ہوا کیوں بے ہوش ہو گیا تھا اس نے کہا ہاں افسوس آج کے بعد اب نبوت بن اسویل سے ختم ہو گئی اور اے اہلِ قریش اب تم خوشیہ مناؤ خوشیہ مناؤ تمہارے قبیلے میں تمہارے خاندان میں اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اب انہی کی حکومت چلے گی اور اب کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی نبی آئے گا اس نے یہ بشارت دی غرض کی پیارے حضور السلام کی مبارک بلادت کے وقت بہت آجائب و غرائب چیزوں بہت زیادہ انوار و برکات کا ظہور ہوا سجدہ آبنہ فرماتی ہے جس وقت میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کی بلادت کا وقت تھا اس وقت میں تنہا تھا کوئی میرے پاس نہ تھا میں گھپڑا رہی تھی بلادت کی معاملات ہیں تکلیف ہوتی ہے میرے پاس کوئی دائی بھی نہیں کوئی عورت بھی نہیں کون ہمارا سہارہ بنے گی کون سہارہ دے گی یہ قیاء کیا دیکھا کہ آسمان کی چھک پھٹی آسمان کی چھک پھٹ گئی ماحول لوشن ہو گیا میرے گھر کی چھک پھٹی اور وہاں سے چار عورتیں میرے گھر میں تشریف آئیں دیکھو اللہ پاک اپنے محبوب کی والدہ کے لیے کیسا ہتمام کر رہا ہے کہا چار عورتیں میرے گھر آئیں اور آ کر کے مجھے سلام کیا کہو آمینہ مت گھبراؤ مت گھبراؤ میں تمہارے بیٹھے کی دائی بن کر آئے تمہاری خدمت کرنے کے لئے آئے ان میں سے ایک خاتون کا نام آسیہ تھا دوسرے خاتون کا نام مریم تھا حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں آسیہ جو فرعون کی بی بی تھی حضرت سارا نام تھا اس طریقے سے پاکیزہ مقدس بی بیاں میرے کریمہ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں آئی ان کی خدمت کرنے کیا اس کے بعد جب حضور پیدا ہو گئے تو سب سے پہلے سجدہ تجبہ طاہرہ خاتون حضرت آمینہ دلہم تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کو دودھ پلایا اس کے بعد ابو لہب کی ایک باندی تھی ابو لہب کیونکہ حضور کا چچا تھا گویا کہ یہ سگا ہی چچا تھا ابو لہب جو تھا تو ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سوائبہ تھا ابو لہب نے سوائبہ کو پھیجا جاؤ دیکھو تو میرے بھائی عبداللہ کی گھر کسی کی بلادت بھی ہے سوائبہ دیکھ رہے آئیں پتا چلا کہ ایک بیٹا حضرت عبداللہ کی گھر پیدا ہوا ہے اور بیٹا بھی چاند سے بھی زیادہ حصیر و جمیلتا سوائبہ خوش ہو گئی اور وہ جا کر کہ اپنے مالک ابو لہب کو یہ خوش قبری سنانے لگی ابو لہب مبارک کو تیرے بھائی عبداللہ کی گھر بیٹا ہوا ہے ابو لہب اتنا خوش ہوا اپنا بھتیجہ سمجھ کر کے اپنے بھتیجے کی بیرادت پر اتنا خوش ہوا کہ ہاتھ کے انگلی سے اشارہ کیا کر سوائبہ اس خوشی میں جو میرے بھتیجہ ہوا ہے جا آج کے بعد تو آزاد ہے آزاد کر دیا اس کو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ابو لہب وہ سڑا ہوا کافر ہے جس کی مزمت میں پوری قرآن کی سورة طبت یدہ ابو لہب یہ ناظر اتنا سڑا ہوا کافر ساری زندگی حضور کو ستاتا رہا جب وہ مر گیا تو ایک سال کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کی خواب میں ملا حضرت عباس نے اسے پوچھا ابو لہب مرنے کے بعد کیا بھی تھی کہنے لگا کیا بھی تھی کہ جو کچھ کیا تھا دنیا میں وہ سزا بھگت رہا ہوں آگے آگ پیچھے آگ اوپر آگ نیچے آگ ہر طرف آگ اور عذاب اور پیاس کی شدت سخت گرمی میں مبتلا ہوں عذابی عذاب ہاں اس نے بتا کہ ہاں جب جب پیر شریف کا دن آتا ہے سموار کا دن آتا ہے میرے ان دو انگڑیوں سے مجھے کچھ پانی منتہ پینے کے کچھ پیاس بجھاتا ہوں تسلیح حاصل کرتا ہوں اور عذاب میں کچھ کمی ہوتی کہا یہ کیوں علمہ نے بتایا کہ چونکہ ان دو اگلیوں کی اشارے سے ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ولادت پر خوشی مناتے ہیں وہ اپنے باندھی کو آزاد کیا تھا علمہ نے فرمایا جب ایک سڑا ہوا بدترین کافر محمد رسول اللہ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا بھتیجہ سمجھ کر جب حضور کی ملاد مناتا ہے حضور کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے اللہ پاک اسے بھی قبر میں محروم نہیں کرتا اسے بھی حضور کی ملاد بنانے کا حصہ عطا فرماتا ہے پیر شریف کے دن عذاب میں کمی دیتا کرتا ہے اور اسے پانی پینے کو دیتا ہے جن مگلیوں کو اٹھا کر اس نے حضور کی پیدائش کا جشن منایا تھا بتاؤ علبہ فرمات نے اگر کوئی عاشق اگر کوئی حضور کا غلام حضور کا عمتی حضور کو رسول اللہ سمجھ کر کے حضور کی پیدائش کا جشن مناے گا حضور کی آمد کی خوشی کا احتبام کرے گا حضور کا ملاد مناے گا تو بتاؤ اسے کتنا زیادہ فیضیات کیا جائے گا کتنا زیادہ حضرتِ آمینہ نے سب سے پہلے حضور کو دودھ پلایا اس کے بعد سوائبہ وہی جو باندی تھی ابو لہد کی سوائبہ نے حضور کو دودھ پلایا پھر حضور کی بلادت ہوئی عرب شریف پہ ایک ماحول تھا اور ماحول کیا تھا عرب شریف کا وہاں کا ماحول یہ تھا کہ لوگوں جو شہر والے تھے نا اپنے بچوں کو گاؤں پیجھتے تھے دیہاد اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پرورش کے چونکہ جو گاؤں ہوتا تھا دیہاد وہاں کی زبان خالص پسی ہوتی تھی وہاں کی آب و ہوا ترو تازہ ہوتی تھی وہاں کی فضائیں اچھی ہوتی تھی جو اچھی فضائوں میں بچوں کی تربیت جسمانی جسمانی صحت جسمانی نشوہ نمہ بہت اچھی ہوتی اس وجہ سے شہر والے اپنے بچوں کو تاکہ ان کے زبان صاف اچھی ہو خالص عربی زبان ہو ان کی صحت بھی اچھی ہو کیونکہ گاؤں میں ہر اچھے تازہ ملتی ہے آب و ہوا تازہ ملتی ہے اس وجہ سے عرب کا یہ دستور تھا یہ ماحونتہ کے شہر والے دانیوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیتے تھے اور وہ دانیا بچوں کو اپنے گھر لے جا کرتی انہیں دودھ پھلاتی تھے اور ان کی پرورش کرتی تھی اور اس کے بعد میں جب وہ وقت پورا ہو جاتا ان کی تربیت ان کی پرورش کے مراحق پوری ہو جاتے پھر وہ لا کر کے ان کے گھر والوں کو بچہ سبود کر دیتی اور اس کے بدلے میں انہیں انعام وقرامات سے نوازہ جاتا تھا ان کے لئے احتمام کیا جاتا تھا تو یہ عرب کا کلچر تھا یہ عرب کا ماحول تھا اب میرے پیارے آقا اسلام کو دودھ کس نے پلایا اور اس دودھ پلالے میں کیا کیا برکات کا ظہور ہوا یہ حضور کی بچپنش علیفی کا واقع ہے انشاءاللہ آج وقت پورا ہو گیا اپنے بھتگوئے ہی پر ختم کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو کل کے درس میں میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا حضور کی دودھ پینے کا زمانہ کو سبرکاتا ہوں موسیقی 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 میگرم